بینگنس کا جو کانسپ پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں معاشرے میں کسی اور کی وجہ سے اب اس میں دو پہلو ایک ایک پرٹیکلر چیز جو آپ کو چاہیے لڑی چاہیے اچھی جوب چاہیے شادی چاہیے لڑکی راضی ہو جائے لڑکا راضی ہو جائے یہ بھی آپ لوگ کی خواہش ہوتی ہے اگر میں کہوں کہ اگر میں کہوں کہ اگر میں کہوں کہ تو میرے لئے بیوی ہونا ضروری ہے میری تو نہیں ہے تو شکر ہے but I am a father تو میرے بچے ہونے چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں میں باپ ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں میں بھائی ہوں چکے میرے بھائی اور میں نے تو بینگنس کا جو کانسپ پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں معاشرے میں کسی اور کی وجہ سے مثلا آپ سوچیں کہ ایک بادشاہ گھر سر پہ تخت پہن کر جنگل میں نکل جائے اور کہے میں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں تو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ بادشاہ کو بادشاہ منوانے کے لیے ریا ہونا ضروری ہے تو ہم جو کچھ بھی ہے وہ دوسرے شخص کی وجہ سے بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہے یہ انسانی رشتے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ماں باپ بائی بہن دوست پروسی جن کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ یہ بینگنس کے کانسپ میں آتے ہیں اور اسی بینگنس کانسپ میں ایک بڑا خطرنا کام ہم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں این آثنٹک ایک ہوتا ہے آثنٹک مستند ایک ہوتا ہے آثنٹک غیر مستند اب یہ لفظ بڑا مشکل ہے سمجھانا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آثنٹک چینیز ریسٹورنٹ آثنٹک گولڈ بار اے آر والے لکھتے ہیں اکثر ڈل لگتا ہے اے آر والے کے گولڈ لیتے ہوئے کہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے تو آثنٹک گولڈ بار کا مطلب ہے یہ پکا ہنڈرڈ پرسنٹ چکچا سے کھڑا تو بینس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جن رشتوں سے ہم منسلک ہیں اس کے اندر ہم این آثنٹک ہوتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اب زیادتی ضروری نہیں کہ آپ نے کسی کے پیسے کھایا ہو کسی کے لیے آپ کے دل میں بدگمانی ہو وہ بھی این آثنٹکٹی ہے کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات کیے وہ بھی این آثنٹکٹی ہے اب ہم جو نیکس سٹیج کرنے اس سے پہلے ایک ٹیکنیک آپ کو سمجھا دو اس کے بعد ہم نیکس سٹیج پہ آئیں گے آثنٹکٹی اور ان آثنٹکٹی اب میں ٹیکنیک سکھا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں پکچر ٹیکنیک لکھ لیں پکچر ٹیکنیک آپ کے میرے خواہلے میانوال میں دیئے میں اس کو سمجھا جاتا ہوں اچھا پکچر ٹیکنیک کیوں کہتے ہیں ہمارا برین جو ہے وہ وہ الفاظ میں کام نہیں کرتا لفظوں میں کام نہیں کرتا امیجز بناتا ہے اگر زونہ اگر یہاں سے بلی جائے گی اور تم بلی کو دیکھو گی تو تمہیں کیسے پتا کہ یہ بلی ہے ایک منہ بتاو زونہ کیسے پتا کیسے اس کے اوپر لیبل فلی لگا ہے کیٹ تمہیں کیسے پتا کہ یہ بلی ہے کتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک امیج ہے پہلی کسی کیٹ کا وہ حلپ کرتا آپ کو یہ بتانے میں کہ یہ جو چار پیرو والا جانور یہ بلی ہے تو آپ کا برین لفظوں میں کام نہیں کرتا جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ جو گفتگو وہ کرتا ہے تو آپ کا برین مسلسل امیجز بنا رہا ہوتا ہے اب جب آپ کسی کو ابھی تو خیر آپ کا یہ سبجیک نہیں ہے زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا NLP والوں کا سبجیکٹ ہے hypnosis والوں کا سبجیکٹ ہے کبھی نے یہ نہ کہیں کہ don't worry جب آپ کہتے ہیں don't worry تو برین don't کو process نہیں کر سکتا worry کو process کرے گا اور worry جب process کرے گا تو آپ worry ہوں گے کیونکہ don't تو process نہیں کرے گا اس کے بجائے کہ relax have faith یہ بھی گزر جائے گا اس کا image بنتا ہے تو بڑا important ہے اس چیز کو کہ انسانی رشتوں میں جو گفتگو آپ لوگوں سے کرتے ہیں اس میں الفاظ کیا ہی استعمال کرتے ہیں اسی لئے اس کا نام picture technique ہے because eventually آپ کا brain attract کرتا ہے images کو pictures کو الفاظ کو نہیں کرتا اب آپ notice کریں الفاظ کس طرح میں سالوں پہلے حج پہ تھا تو مدینہ میں جہاں میں رکا ہوا تھا وہاں جو مزد تھی وہاں سے ایک آزان آتی تھی میں نے اپنی زندگی میں دو تین دفعہ ایسی آزان ایک مختلف جگہوں پہ سنی تو جب وہ میں آزان سنتا تھا تو میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی تھی کیوں وہاں brain images بناتا تھا اور images کی وجہ سے کچھ feelings پیدا ہوتی تھی chemicals release ہوتے تھے brain سے تو میری body کے اندر کچھ feelings آتی تھی بڑی عجیب سی ایسے زندگی میں تو بہت ساری چیز آپ نے experience کی ہوگی جہاں کسی آواز نے آپ کو متاثر کیا ہو تو اس آواز کے ساتھ جو mind brain بناتا images میں وہ basically آپ کو متاثر کرتے ہیں کوئی آپ سے کہا تم گدے ہو تو آپ کے ذہن میں گدے کا image آتا ہے اب چونکہ image یہاں پر آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے آنکھیں آپ کی آگے مگر آپ کے ذہن میں گدے کا image آتا ہے تو picture technique کہ طریقہ کار بڑا سمپل ہے اس کے دو راستے ہیں یا دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص چیز کو لے لیں جو زندگی میں آپ نے حاصل کرنی ہے جیسے پرانی گاڑی بیچ کے نئی گاڑی لینی ہے وسائل نہیں ہے کوئی راستہ ہو وسیلہ ہو جائے کئی ٹریول کرنا ہے آپ نے ویزا مل جائے وغیرہ بہت سے ہمارے ایک سٹوڈنٹ تھے ہری لیو کرسچن تھا چائنیز فیصلہ باد میں اس کی چائنیز ایسٹرونٹ ہے کیوئلیم کے نام سے کمال کا بندہ تھا وہ اس نے ساری چیزیں سیکھی ریکی ماسٹر بنا وہ اس کی ماں کینیڈا شفٹ ہوگی اس کی ماں نے کہا تو کینیڈا شفٹ ہو جاؤ یہ پہلے کبھی گیا نہیں تھا اب اس کو فکر تھی کہ ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا اب دیکھیں کام کیا کیا اس نے اس نے ویزا اپلائی کر دیا اب اس کی جو ڈیٹ آ رہی تھی اس زمانے میں فیس ٹو فیس تھا سوری امریکہ نوٹ کینیڈا امریکہ تو اس کو ڈیٹ آئی اس ڈیٹ سے کوئی دس بارہ دن پہلے اس نے رات کو شروع کیا روز آت کو جاتا اپنے پیرمنڈ میں جاتا ہیلنگ روم میں جاتا سامنے کہتا فلا تاریخ کو اتنے وجہ جو میرا انٹرویو لے گا وہ سامنے آئے سکرین پہ اس نے ایک شخص کو دیکھا سکرین پہ آیا تھا اس کو وہ کہتا کہ میں جب آؤں گا تیرے سامنے تو مسترہ میرے کوٹ پہناوں کا سوٹ اور لال رومال ہوگا تو رومال دیکھ کر سمجھ جانا اور تو مجھے ویزا دے دینا سوال زیادہ مت پوچھا اچھا اب ہو سکتا ہے ایسی امیجنیشن میں کوئی شکل آئی ہو ہے جی وہ کرتا رہا آخر وقت آیا جب وہ گیا ہے وہ کہتا ہے میں جب کھرکی پہ گیا وہی آدمی تھا جس کو میں نے دس دن پہلے دیکھا اور میں لال رومال لگایا تھا میں نے کوٹ میں اس نے دیکھا اس نے ایک دو سوال پوچھے مجھے ویزا دے دیا یو ایس کا اب آپ دیکھیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز دس دن بعد ہونی ہو تو غیب کی ہے اس کو کیسا نظر آگے سوچئے گا کبھی پھر بات کریں گے اس پہ وہ پکچر ٹیکنیک بڑی یوز کرتا ہوا اس نے ایک ٹیکنیک یوز کی اس کی سسٹر ان لو جو کے کینیڈا میں تھی اس کو پریگننٹ ہوئی اچھا یہاں ڈاکٹر ہے کوئی کوئی نہیں ہے ڈاکٹر کچھ تھوڑا جانتے ہیں بچے کی آنٹھ سے کیوں بھوتی جو ماں کے اندر سے بتا ہے نا اٹائشت ہوتی جو کاتی جاتی ہے امبیکل کوٹ کہتے ہیں اس کو یو آئی ہے کہ ڈاکٹر نے جب اس کو کیا فائنل سٹیجز تھے ڈاکٹر نے کہا پریشان ہوگا اس نے کہا یہ جو امبیکل کوڈ ہے بچے کے گلے میں آگے یہ پندے کی طرح اب اگر یہ لیف پہ ٹرن لیتا ہے تو پندہ بنے گا بچہ مر جائے گا رائٹ پہ ٹرن لیتا ہے تو نکل آئے گا مگر بچے کو کون بتا ہے کہ تجھے لیف پہ نہیں رائٹ پہ ٹرن لینا ہے خدا گواہ یہ باتیں اس نے مجھے کی ہے ریلیونی اس نے کہا جی میں بیٹھ گیا رات کو روز رات کو اچھا مجھ سے کہتا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ہندووں والا اورنج روپ پہنوں اور وہ مالا گلے میں ڈالوں میں نے کہتا وہ کہتا ہے میرا کونسٹریشنوں سے زیادہ ہوتا ہے میں نے کہتا تو وہ موٹی موٹی بیٹس کی مالا گلے میں ڈالتا اور یلو روپ پہنتا اور پھر وہ میڈیٹیشن کرتا پیرمیڈ میں گیا ہیلنگ روپ میں اس نے بچے کو بلایا اسکرین پر اور کہا دیکھ مجھے نہیں پتا تجھے کس سمت جانا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت بچہ جو ہے وہ کس دیریکشن میں ہے لیفٹرن رائٹ کا پرابلم ہو سکتا تھا تو کہتا ہے کہ تیرے اندر انٹیلیجنس دیئے پیدا کرنے والے ہیں تجھے پتا ہے تجھے کس سمت کروت لینی ہے کہتا ہے دو رات تیسرے رات دو رات کیا تیسرے رات صبح فون آئے کہ کمال ہو گیا ڈاکٹر نے کہا موجیز ہو گیا بچے نے اوک کروٹ لی جس سے وہ گلے سے نکل گیا امریکل کو ہیلیلوی بڑا کام کرتا وہ بڑے لوگوں کا کام کرتا پھر وہ فائنلی اس نے پری ریسٹورن شاید بیج دیئے یہ شپٹیٹ ٹو پہلے یو اے سے گیا پھر کینیڈا چلا گیا اب بہت سارے لوگوں نے بڑے کمال کی ٹیکنیک یوز کی اب اس میں دو پہلو ایک ون پٹیگولر چیز جو آپ کو چاہیے گاڑی چاہیے اچھی جوب چاہیے شادی چاہیے لڑکی راضی ہو جائے لڑکا راضی ہو جائے یہ بھی آپ لوگ کی خواہش ہوتی ہے اب اروج ہمیشہ جب یہ سیگمنٹ اروج کا ہے وہ جب کنڈک کرا دی وہ کہتی ہے کہ شاید آپ کو کیا چاہیے میسا کے ساتھ پہ let's see give an example آپ کا کیا objective ہے کیا goal ہے آپ کا چلے گھٹ آچھا ٹھیک ہے گھٹ آسٹریلیا جگہ بڑی زبردست ہے آپ کو کیا چاہیے peace چاہیے آپ کو کیا چاہیے سر آپ کو کیا چاہیے اچھا یہ بتائیں جب آپ آسٹریلیا چلی جائے گی جب آپ کے بچوں اچھا future ہوگا تو پھر کیا ہوگا next step پہ کیا ہوگا آپ کو کیا ہوگا آپ آسٹریلیا چلی گی اب کیا ہوا job ملنے کے بعد کیا ہوا family look after کے ساتھ کیا ہوا پہتری ہوگی تو کیا ہوگا happiness exactly آپ کو بھی happiness ہوگی تو ultimate آپ جو مانگ رہے ہیں اس کا ultimate and a happiness and satisfaction تیسری کوئی چیز نہیں اب ہمارے راستے ہیں مختلف جن کے ذریعے فور ڈیمیشن کیا ہے اور میں witness ہوں کیا کمال کا ہوا ہے اس نے برسوں پہلے ایک image بنایا تھا وہ کھڑی ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہے اس نے والینٹینوں کا ڈریس پہنا ہے ویڈیمیشن کیا ہے ویڈیمیشن کیا ہے اور لڑکے نے ٹائی بو لگایا ہے ٹکسی لو پہنا ہے اور ایک کتہ ہے ہاتھ میں اس کے رولیکس گھڑی ہے اور روچ کے کیمیرا ہے اور نیچے ریڈ کارپٹ ہے اب یہ کیا کیا چیز ہے ریڈ کارپٹ فیم کیمیرا اگین ٹی وی میڈیا گھڑی اگین ایکسپینسیو گھڑی کا مطلب ہے آپ رچ ہیں لڑکا ہے آپ کا حزبند ہے لو ہے محبت ہے کتہ وفاداری ہے اس ایمیج میں آہو ایک گاڑی ہے فراری فراری کے لیے اس کے بھائیوں نے ارود میری سگی بیٹی نہیں ہے ایڈاپٹ کیا میں نے ہم لوگ امریکہ تھے آج سے کچھ سال پہلے تو اس کے بھائی نے کہا میں تمہیں فراری دے دیتا ہوں اس نے کہا پاکستان اس نے کہا پاکستان میں نہیں ملے گی پاکستان میں فراری کراچی نہیں چلا سکتے یہاں لے لو مجھ سے فراری فراری اس کی چوئیس تھی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے باقی جتنی چیزیں تھی وہ سب اس کو مل گئی اور حیرت کی بات ہے کہ ان کا ہوا یہ کہ وہ لڑکا جو ہے میرا داماد جو ہے وہ بیسیکلی کینیڈین اور ایفریکن نیشنل ہیں تو ایفریکا میں وہ شادی پاکستان کا وہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے جس کا سرٹیفیکٹ آپ کرتے ہیں نہیں نہیں دوسرا نیچے لیول جن کی ایلیکشن بلدیا ایلیکشن نہیں نہیں UC UC نازم وہ کہتے ہیں ہم آپ کا سرٹیفیکٹ کبولی نہیں کرتے دونوں فلائی کر کے ویگز گئے میں اس پر نیویورک میں تھا یہ لوگ ویگز گئے ویگز میں جا کے انہوں نے شادی کی تو وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا سٹور رکھا ہوا تھا جہاں آپ ٹیمپرری کراہ پہ کپڑے لے لیں تو اروج گئی اس نے کہا یہ لباس ہے تیار میرے پاس اروج نے پہن لیا اشوان ٹکسیوں کراہ پہ لیا پہنا ہوئی شادی جب وہ واپس کمرے میں گئی لباس اتارنے کے لئے جب اس نے وہ اٹھایا تو وہ شاک ٹھیک ہے وہ ویلینٹینوں کا ڈریس دو سو ڈالر اس نے دیئے تھے ایک گھنٹے کو خالی پہننے کو اور وہ ڈریس پتنگ چالیس پچازہ ڈالر کا ہوتا اگر وہ خرید تھی تو پر امیزنگ بات ہے کہ وہ ویلینٹین جو سوچا تھا وہ ہی ہوا تو ساری چیز حمدلللہ اس کو مل گئی اس کے اندر تو اس نے بہت سارے ایمیج ایک تصویر میں ڈالے تھے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا ایک پرٹیکولر ایک چیز کے لئے کہ جیسے آپ کو آسٹری لے جانا ہے تو آپ نے ایک ایمیج بنایا تصور میں کہ آپ آسٹریلیا کے ائرپورٹ سے نکل رہی ہیں میں بھی اپلائی کر رہا ہوں مگر ہم وزیٹ کے لئے کر رہے ہیں تو وہ آپ مہا سے نکل گئے ویسے وہ دیکھنا شروع کرو بورڈر سیکیورٹی آسٹریلیا نیٹ جیو پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہوگا یا پھر آپ ایک ایمیج ایسا بنا جس میں بہت ساری چیزیں یہ آپ کے اوپر ہے تو آپ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایمیج آپ نے سوچ لیا تو آئیڈیلی یہ بھی کر سکتے کہ آپ رف اس پہ بھی بنا لیں کیونکہ جب بناتے ہیں تو ذہن میں اور اچھی طرح نقش ہو جاتا ہے کیونکہ بند آکھ سے نظر تو آئے گا نہیں اب بنا لیا آپ نے آکھے بند کی پچاس سے گنتی گینی سولہ سے ایک ہر گنتی کو تین دفعہ گنا اس کے بعد آپ نے یوں کیا تین سانسے لی یوں کیا اور پیرمیڈ میں گئے وہاں سے آپ نے نیت کی کہ مجھے ہیلنگ روم میں جانا ہے ہیلنگ روم میں سامنے سکرین پہ آپ نے دیکھا وہ امیج جو آپ نے یہ بنایا تھا تصور میں لا کے اس کو سکرین پہ ڈال دی اب وہ ہلتا ہوا بھی ہو سکتا یا سکتا آپ کے مرسی اس کو دیکھا اس کے بعد نیت کی کہ ہاں یہ چیز مجھے چاہیے یہ چیز مجھے ملے گی اس کے بعد اس امیج کو لے کر آپ سیدھے گئے آرڈ گیلری انسٹنٹ لی آرڈ گیلری میں چلے گئے وہاں اس امیج کو آپ نے ٹانگ دیا لائٹ اوپر روشن ہو گئی اب امیج کو دیکھا دیکھنا ہے پریزنٹ میں فیوچر میں نہیں دیکھنا یہ ہو رہا ہے گاڑی میں چلا رہی ہوں تم ائرپورٹ سے باہر ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہی ہو وہ آرشتہ لے کے آگیا گھر پہ سب کے رشتے آنے ہیں کئی نہ کئی سو یعنی پریزنٹ میں ہو رہا ہے کام اس کے بعد اب آپ دیکھیں تصویر میں آپ ہیں اور یہاں سے آپ دو ہیں ایک تصویر میں ایک یہاں ہیں سمجھ بھائی اب آپ نے یہاں سے تصویر کرنا میں یہاں سے نکلا اور تصویر میں جو میں اس میں میں زم ہو گیا اب یہاں کوئی نہیں ہے اب جو کچھ تصویر میں آئی سمجھ بات نہیں آئی نہیں آپ سمجھ نہیں کبھی شادی کی تصویر ویڈیو دیکھئی آپ افسوس ہوتا ہے اچھ اچھ اب آپ ویڈیو دیکھ رہے آپ شادی کی آپ دو ہیں ایک شادی میں آپ دولہ بنے ہوئے اور ایک آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں یہ کہہ رہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ گاڑی چلا رہے آپ کی ویزا ہو گئی جو بھی اس کے آپ نے فیصلہ کہ نہیں یہ موڈ اس کو اٹیش کرنا تو یہاں سے آپ نے تصور کیا کہ چلا گیا اور میں بن گیا اب جب میں بن گیا اس کا مطلب میں ایک دیکھ نہیں رہا کہ گاڑی چلا رہا رہا میں ایک چلی ائرپورٹ سے باہر نکلا ہوں بس یہ آپ نے تصور کرنا اور پریزنٹ میں کرنا اب پھر آپ جب کبھی دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ٹائم ملے تو آپ نے سوچنا ہے وہ میری تصویر ہو رہی ہو رہی ہو رہی یقین کرنا ہے کہ ہو رہی اور وہ ہوگی جب آپ کا کام ہو جائے آپ اپنے آٹ گیلری میں جائیں تصویر کو نیچے اتاریں رکھ دیں زمین پہ وہ غائب ہو جائے کی انرجی تھی پھر انرجی میں کنورٹ ہوگئی اور پہلی فرصت میں خیرات دے دیں خیرات آپ پیرمیڈ میں یاد دیں دیکھیں تھوٹ آتا کہا سے یاد رکھیں تھوٹ دو جگہ سے آتا یا جنت میں دو چیزیں نہیں ہوگی ایک خوف نہیں ہوگا اور ایک پشتا نہیں ہوگا خوف ہوتا ہے مستقبل کا پشتا ہوتا ماضی کا جنت میں نہ ماضی ہوگا نہ مستقبل ہوگا اب وہ کیا عالم ہوگا اس کو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے اپنے مائنگ سے مگر کوئی ایسا عالم جس میں نہ فکر ہوگی کھانا ملے گا نہیں ملے گا جو غلطی ہوگی اس کا پشتا کمال کا علم ہوگئی تو جب کچیز observation میں آتی ہے physics میں پھر اس کو پروو نہیں کر سکتے پھر جب اور پیرید آف ٹائم جب ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے فیزکس میں تو وہ میٹا فیزکس میں کئی چیز پروو نہیں ہوں فیزکس میں دو تین چیز بڑی انٹریسٹن ہے فر ایڈوانسمنٹ ہکس فیلڈ اف اینرڈی اب یہ اتنی امیزنگ چیز ہے آپ کسی سے ہاتھ ملاتے کسی سے بگل گیر ہوتے ایک بڑی تھن فلم ہے جو کے اورہ ہے اس کے ساتھ میں زیادہ ہوتی تو یہ میرا وجود کھینچ لیتے پورا یعنی یہ میں بن جاتا یہ ان کی شکل چینج ہو جاتی میں بن جاتا ان کی شکل آپ سمجھ رہے ہیں یہ بگل گیر ہونا اس کا فائدہ ہے اس لئے کہ ہگز انرجی بچاتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ نے میٹا فور فرسز کی بات کی تھی ایک اور ٹرم بھی ہے ٹرانس فرنس کہتے ہیں اس کو چیز پاس ہون ہو جاتی ہے اسی طرح ایک کانسیپ اتنی آیا وہاں پہ یہ آیا میٹا فیزکس میں کانسیپ ہے کہ آپ ایک الیکٹرون کو دیکھ رہے ہیں بیہیو کرتے جہاں آپ اپنی سوچ چینج کریں گے الیکٹرون کا بیہیویر چینج ہونے شروع ہو جائے آئیزنبرگ 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 یہ آپ اس کا مطلب ہے آپ دکٹر جو ڈیسپونزا اور بروس لپٹن یہ دو بڑے فیموس لوگ اس پہ کام کر رہے کہ آپ اپنے تھوٹ سے اپنے باڈی کے ڈی ای نی کے اندر چینج لاشکتے ہیں تو مادے کو انفلوینس کر سرکتے ہیں تھوٹ سے اب مثال اس کی بہت ہی سمپل مثال ہی ہے کہ آپ سوچنا شروع کرنے میں کتنا بدنصیب ہو اور انسنسلی آپ کے جسم میں تبدیلیاں چلو ہو جائے ہمارے پاس میں ہپنوس سکرار رہا تھا کئی سال پہلے پنڈی میں تو ایک میجر ریٹائیٹ تھے جو کافی بڑے ہو گئے تھی لمبی داری تھی ان کی اور وہ اس وقت ریل سٹیٹ کا کام کر رہے تھی وہ سٹیج پہ سٹیج پرابلم یہ کہ پرٹیکولر گانا ہے اگر میں صبح سن لوں گیت پھر میں پورا دن ڈپریس ہوتا میں آفیس نہیں جاتا ہم نے کہا ٹھیک ہے بٹھایا ان کو سٹیج پہ ہم نے کہا اپنے دماغ میں وہ گانا چلا انہوں نے چلا رونا شروع کر گیا سٹیج پہ لوگوں کے سامنے اب ہم سمجھ گئے کہ اس گانے کا کوئی اس سوسیشن ہے ان کا ماضی کے ساتھ پھر میں وہ بریک کر دی اس ماشاءاللہ میجر صاحب گانا سنے دو وہ یاد نہیں آتی اس کی جو آتی تھی اچھا ہوا یہ کہ میں وقتی ٹائپ کا بچہ تھا ایوز اے ڈی ایڈی چائل اے ڈی ایڈی آج کل لوگوں کو پتا ہے ہائپر چائل میں چھوٹی ایج میں ہر جگ آگ لگاتا تھا ہم لوگ انڈیا بہت جاتے تھے اس وقت ہر تین چار مہینے بعد چلے گئے ایک شپ بھی جاتی تی ٹرین بھی جاتی تی جہاز بہت کم گئے شپ میں گئے ٹرین میں گئے تو وہاں ہم جاتے تھے تو سولہ سالہ 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 ایج تھی میرے گھر وانو میں سوچ میں وہاں ایک سیکس بیٹھا تھا اتنی لمبی داڑی اس کی سفید کپڑے اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے باتیں شروع کی اس نے کہانی سنائی اس کہانی نے پورا ٹرانس فارم کیا ہوئی اس کے بعد میں ایک افتہ رہا پھر پاکستانہ پھر گیا دس دن رہا بڑی مشکل ہوتی ہے رہنا وہاں پہ کیونکہ وہ پنکھے نہیں ہوتے اور ممبئی کی گرمی آپ سوچ نہیں سکتے اور وہاں دس دن رہا اور دس دن میں وہ کم بخت صبح تلسی کے لیوز میں دودھ میں ڈال کے چائے نہیں ملتی تھی اور کھانے میں سبزی ایسی خدا کی قسم موں میں نہ جائے آدھی کچھی آدھی پکی ویڈاوٹ سالٹ کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے جس طرح وہ دن گزارے میرا رب جانتا ہے چار رات تک میں سویا نہیں ہوں پانکھی کے بھگے کیسے سویاں پانچ فی رات میں جا کے سویاں صبح چار بجے اٹھا دے میریٹیشن ہو رہی ہے صبح چار بجے پھر ووک کرو پھر یوگا کی ایکسائز کرو پھر ستسنگ ہو لیکچر ہو پھر کوئی آٹھ بجے ناشتہ ناشتہ ملا تو نانڈے نہ پراتھے نہ کچھ وہ کوئی کیا کہتے ہیں وہ یلو رنگ کی بونڈی ٹائپ کی کیا ہوتی وہ جو سیو سیو ہوتی اس قسم کی کوئی چیز پکیوی اور تلسی والی چائے یعنی چائے نہیں دی تلسی پتوں کو دودھ میں بھگو کے بوائل کر کے دیتے ہیں چار بجے ایک چیکو ملتا تھا اور رات کو سانت بجے کھانا وہ بھی ایسا مو میں نہیں جا یعنی میں کھاؤں کیسے وہ کھانا دس دن بعد وہاں سے نکلا مگر ایک چیز دیکھی میں نے میں ایسا لگ رہا تھا میں چل نہیں دا میں اوڑا ہوں ایتنا اللہ ایت محسوس کیا وہاں سے سیلف کنٹرول آ گیا پھر انڈیا میں بہت جگہ گیا سوامی گیتاند تھے ان کے پاس رہا کچھ ارسا یہ یوگیندرا جی تھے ان کے ساتھ رہا ان کے بات ان کے بیٹے کے ساتھ رہا ڈاکٹر جائے دیف تھے ان کے ساتھ پھر کچھ اور لوگوں سے بلا پھر USA کے اندر تو میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ علوم سیکھتا رہا کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ٹیکنیکل نہیں ہے آپ کو تین دن کا ورکشوپ دس دن کا ورکشوپ بیس دن کا اس طرح اس طرح کرتے کرتے ساری چیزیں میں نے سیکھی اور میری جو ایڈوکیشن تھی وہ بھی میں نے پھر پی ایش دی کلینیکل اپنو تھیرپی میں کی دوسری میٹا فیزکس میں کی میں نے psychology بڑا کنفیوزنگ ہوتی ہے psychology میں بہت زیادہ جب تک آپ کو شوق نہ ہو psychology ابھی مت لینا جب شوق تو لینا ورنہ پھر آپ کوئی بھی لو آپ science لے رہے ہو آپ ڈاکٹر ہو آپ کوئی بھی ہو آپ کوئی بھی اس فیل میں سکتا it doesn't matter housewife trainers بن چکی anybody can come in any فیل 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 میں آپ زہن بہت اثر کرتی ہے when you are studying psychology it affects you so if already آپ sensitive ہیں آپ کی life issues ہیں تو it can get worse 82 میں میں یہاں سے میرے گھر والا نے مجھے امریکہ بیتھ دیا تھا پاکستان F-16 جاہاز ملے اس کی جو oil جاتا اس family business مجھے کہتے امریکہ جاہو وہی رہو اور وہاں سے تم کوڈینیٹ کرنا جو شیٹمنٹ آئے گی پاکستان سین اوزے کالیفورنیا چلا گیا ایک پارٹنر وہاں پہ بن گیا میرا بزنس آرہ اب دیکھیں میں امریکہ گیا ینگ ایج کون امریکہ سے باپس آتا بس وہاں پہ سین اوزے سے وہاں شیفت ہوا شکاگو وہاں مجھے ایک عجیب سا تھوٹ آنا شروع میں نے کہا یار میں یہ کیا کر رہا ٹکٹ نہیں کیونکہ سنگل ٹکٹ پہ گیا تھا نا فون کیا کرا چیز پیسے منگ وائٹ ٹکٹ خرید ہوا پیس آگیا میرے کمرے کا ٹی وی شیف سب بلٹ دیا تھا پیش کچھ نہیں تھا کیونکہ مجھے بعد میں خیال ہے مجھے بلائے گیا تھا مجھے کام کرنا تھا ہمارے ہزاروں لوگ آئے ہیں لاکھوں لوگ آئے ہیں انہوں سے کتنوں کو زندگی میں فرق پڑا ہے خاتون نے فون کیا پھر اس نے خیر وہ وائس میسیج بھیجا کراچی میں رہتی تنگ آگی تھی اپنی ان لاؤز سے خود کشی کا ارادہ کر لیا پوری بوتل لے آئی سلیپنگ پیلز کی بچوں کو سکول بیجا ہزبن نو بجے جاتا تھا گھر سے اس نے کہا ہزبن جائے اور میں کھال اب ہزبن لیٹ ہو گیا اس نے ٹی وی آن کر دیا ٹی وی پہ میں آ رہا تھا مورننگ شو میں مورننگ شو کی کہانی ہے حالان کہ میں مورننگ شو میں کیا بولا ہوگا مجھے نہیں پتا کس سبجک پہ تھا دیکھتے دیکھتے ہی گیارہ بچ گیا گیارہ بچ گیا اور شو جب ختم ہوا اس نے کہ میں خود کوشی نہیں کروں گی اس نے بوتل پھینک دی اس نے شکریہ کے لیے پورا بیڈیا میسیج کہ آپ کے پروگرام نے میری جانہ میں حرام موت مرت دی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شاید اس لئے مجھے پاکستان بلائے گئے اللہ کا کام ہوتا نا جب کام لینا چاہتا ہے تو لیتا ہے تو اب آپ کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کس کے ساتھ کام لینا ہے تو یہ possibility اسی کو کہتے ہیں جو بار بار possibility کر موسیقی